بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب میرے لئے اتنی زیادہ دوائے کی ہیں اتنی زیادہ دوائے کی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل سے میری طبیعہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے تو میں نے سوچا کہ یہ میری ویڈیو میں نے اپلوڈ کر کے رکھی تھی تو آج میں شیئر کر دیتی ہوں چلیں دیکھی گا اور اپنے فہم آپ سب کا میری دل سے شکریہ دا کرتی ہوں جو میری نیوی ور آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے حیر دے اور آپ کے لئے سرنی پیدا کرے اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو نیک بنائے اور مہباب کے آپ کو جھنڈک بنائے چلیں آج کے اولاد کا سٹارٹ کرتے ہیں آج جمعہ تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا اور ایک ساتھ لوگ جمعہ کے نماز پاڑھ کے تو ادھر سے ہمارکر چلے گئے تھے تو میں نماز پاڑھیں تو یہ لیکھتی آیا فروٹ یہ ساتھ کے نماز کار دیا پیچھے اور دوسرے محمد احمد بھی تھے تو وہ شورٹ پا رہے تھے تو اس لیے میں نے سوچا کہ مواز اوور کر دیتی ہے گریپس لے کے آئے ہیں اور ساتھ میں منگو لے کے آئے ہیں منگو اس سال کا یہ لاسٹ سی منگو کا ہے کہ اس کے بعد تو نہیں آئے گی کیونکہ گرمیہ یہ ابھی وائٹ چونسائی آ رہے ہیں تو اس کے بعد آ تو رہے ہیں ابھی مارکٹ میں ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ اندر سے صحیح نہیں نکلتا اوپر سے تو ماشاءاللہ صحیح ہوتا ہے لیکن اندر سے زہر پڑھاتا ہے گوداموں میں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے اس کا پھر زائقہ بھی اترہ سے جاتا ہے یہ بھی وائٹ چونس ہے زائقہ ماشاءاللہ مٹھا بہت زیادہ ہے مٹھا بہت زیادہ ہے اور کلر کا بھی اندر سے وائٹ وائٹ چاہیتنا جیسے مہنگو کا کلر ہوتا ہے یلو یلو اس طرح کرنی ہوتا بہت اچھا دیکھیں ابھی میں ساتھ کو بھوڑی ہوں ساتھ برطن دیکھیا ہوں سارے تو میں ان کو ٹوکریوں میں ڈال کے کچن میں رکھ کے دیتے ہیں مجھے اور میں پھر اس کو دوتی ہوں دو دا کے سارے فروٹ کو پھر میں ٹوکریوں میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں پھر سپنکھان کار دیتی ہوں جب خوشک ہو جاتے ہیں پھر میں سب کو مہنگو تو ایسی رکھ دیتی ہوں در نیچے ڈبے میں اور جو دوسرا فروٹ ہے گریپس اور یہ ناش پتی علو بہارہ یہ سارے چیزی میں ہیں پھر ایٹ آر جار ہیں پلاسٹر کے دبے ڈککن والے تو اس میں میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں پھر دولے ہوتے ہیں تو بچے نکال کے کھا لیتے ہیں اور نکال کے خود نہیں کھاتے پھر میں ان کو دینا پڑتا ہے کہ یہ کھانو آپ یہ تو پڑے پڑے خرابی ہو جاتے ہیں آپ کے بچے بھی یسے کرتے ہیں ضرور مجھے بتائیے گا یہ دیکھیں اور موسم کا کوئی بھی فروٹ ہو ضرور کھانا چاہیے یہ دیکھیں ٹکری لے کے آئے ٹکری میں ڈالے اب میں سارے اس کو دو اس کا اندر سے گچھے سندھ میں نکال دوں گے اور نگور بھی بہت میٹھا تھا وہ تھا بھی کافی زیادہ تقریب اندر قوم اس کام تین تین کیجی تو ہوگا میری ٹکری کافی بڑی بارگی تھی چلے میں بھی ان کو ڈالتی ہوں لے کے چلتی ہوں کچن میں اور میں ان کو دوتی ہوں پھر سیو کرتی ہوں اس کے بعد پھر میں اگر ریسپی سٹار کروں گی کیونکہ کھانا جمعہ کا دن تھا ناشتہ لیٹ کرتی ہے بچے تو پھر کھانا وغیرہ نہیں اتنی جلدی بناتی تو کھانے کا ٹائم سر کے ٹائم بندی وہ بھی ہم لوگ پاکسن لے کے آتے پاکسن سبزی آتی ہر ہفتے آش دن کے بعد بودھ کے بودھ آتی ہے تو وہ ہم لوگ پھر لے کے آتے ہیں کرے لے بندی تو اتنی مزے بھی لگتی ہے بندی اور بچے تو اتنے شوک سے نہیں کھاتے بس کبھی کبھی کھا لیتے ہیں نہیں تو پھر ہم لوگ تھوڑی سی لی آتے ہیں کہ میں اور نصیر اور محمد احمد ماشاء اللہ کھا لیتے ہیں شوک سے تھوڑی لیں زیادہ زیادہ آدھا کلو لے کے آتے ہیں نا تو پیاس والی بندی بہت مزے کی بنتی ہے کھڑا کھڑا پیاس اور گرین سا ایسی ہونا تو سبج ملچیں بھی تھی وہ بھی بڑی مزے کی تھی اس لنے کے خشبو اتنی اچھی لگتی ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز مل جاتی ہے درستے بھی لیکن وہ بہتے ہیں جو پاکستان کی ہوا کی خشبو مٹی کی خشبو اس کا تو پھر کیا ہی بات شکر ہے یہ دیکھیں یہ بندی یہ بندی میں نے دو کے رکھی ہوئی تھی جب میں نے فروٹ ویرا دویا تھا اسی ٹیم میں دو کے رکھ دیتی یہ بھی خشک ہوگی ہے ابھی اس کو بھی میں کٹتی ہوں اب یہ سرکر ایم ہو گیا تھا نماز میں نے پڑھی ہے تو نسات کو بولا ہے کہ مجھے دے دو سارے چیزیں تو میں در کٹ کے رکھتی ہوں پھر میں آپ کے بابا بناتے ہیں تو بندی تو آپ کو بتایا اس کو کٹنے کا کام ہوتا ہے اس کے بعد جلدی بن جاتی ہے دو تین من کے اندر بندی تیار ہو جاتی ہے میں بندی کیس طرح کیسے بھلاتی ہوں میں آپ کے ساتھ پہلے اس کی ریسپی میں شیئر کر چکی ہوں میں پر آئی بیٹر میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی بندی پیاس تھوڑا سا میں سوتے کرتی ہوں پیاس کو برون نہیں کرتی تھوڑا سا سوتے کرتی ہوں ساتھ بھی میں نمک مرچ اور ٹوماتر ڈالتی ہوں ساتھ ہی میں اس بندی ڈال دیتی ہوں دم پہ اتنی مزے کی بنتی ہے جٹ پٹ بھی بن جاتی ہے جو میری بیٹیاں نینے کچن میں جا رہی ہیں کام سیکھ رہی ہیں بندی بنانے کا سانتے کہی ہے کیونکہ پہلے جب میں نے بھی ککک سٹارٹ کی تھی امی کے گھر سے جب میں چھوٹی تھی اس ٹیم کیا پہلے بندی تل کے پھر اس کو نکال کے پھر مسالہ بون کے پھر بنڈی ڈالتے تھے ادھر بھی آکے میں ایسی کرتی رہی ہوں ایسی بناتی تھی وہ جو بندی ہے وہ اتنا گیز زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر میدہ جلتا رہتا ہے مزے کی بہت ہوتی ہے لیکن بندی کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اور اب بھی میں تقریبا کافی اٹھا ہوگے اس طریقے سے بناتی ہوں میں نے ایک دو فرم لائی تھی مجھے اچھے لگی ایسی اچھے لگی ایسی اچھے لگی ایسی اچھے لگی میں بھی ایسی اچھے لگی بندیا پاکستان کی مرچی ہے ٹوپاٹر ایدھر کی ایسی اچھے لگی ایسی اچھے لگی چتے لگی تک چکا رہا جہاں جب جو کیار جاتا ہے ہوں اب بھی سب لوگ مزی بناتے ہو آپ کس طریقے سے بھیڑی بناتے ہو اور دواؤ میں ضرور جات رکھے گا اپنے لئے اور دوسروں کیلئے دعا ضرور کو ڈی دعای بے دعای بے لوس ہوتی ہیں کیا پتہ کس کی دعا سے دس تک دیتی ہیں دعا کیجئے گا دعا دیجئے گا اللہ آپ کے خانوں میں میرے خانوں میں میرے رزق میں اضافتہ فرمائے اور برکت دے اللہ اللہ میرے بچوں کو آپ کے بچوں کو نیک بنائے محبت کو آپ کو ٹھنڈک بنائے اسی لئے ساتھ میں آپ سے سجاج جاتی ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار